دو تین دینوں سے یقیناً آپ لوگ عابد حسن کے بارے میں سن رہے ہوں گے تو آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حسن عابد اصل میں کون ہے اور ان کی سٹوری کیا ہے جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ٹرینڈ ہو رہی ہیں اور یقیناً آپ لوگ بھی ان کو سرچ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں حسن عابد ٹک ٹوک حسن عابد یہ ٹک ٹک سٹار ہیں اور ان کے ٹک ٹک پر میلینز کی تداد میں فینس ہیں تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ یوٹیوب انسٹاگرام اور ٹک ٹک سے اپنی آل ٹو آل ساری ویڈیوز ڈلیٹ کر دی ہیں اور اپنے ٹک ٹک اکاؤنٹ پر صرف دو ویڈیوز چھوڑی ہیں وہ کیوں چھوڑی ہیں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو بغیر سکپ کیے لازت تک ضرور دیکھیں حسن عابد جو کے فیمس ٹک ٹک سٹار ہیں انہوں نے فیس بک اور اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھے ایون کے ٹک ٹک سے بھی اپنی ساری ویڈیوز ڈلیٹ اور کچھ پرائیوٹ کر دی ہیں تو اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے تو حسن عابد نے پچھلے دو تین دن پہلے اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے یہ بات بتائی ہے کہ ان کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اپنے اس دوست کی ڈیتھ کے بعد ان کو خواب آنا شروع ہوئے اور خواب کے اندر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا جو دوست ہے اس کو سزائیں دی جا رہی ہیں اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے صدقہ دیا ہے تو صدقہ دینے کے بعد ان کو دوبارہ سے کچھ دنوں بعد خواب آیا اس خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو دوست ہے اس کے کانوں کے اندر سے لوہا پگلا کر دیا جا رہا ہے اور اس کو جو خطرناک قسم کا عذاب ہے وہ دیا جا رہا ہے تو پھر اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے کہ میں میوزک وغیرہ سنتا تھا اور میوزک والی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو لوگ میرے اکاؤنٹ پر جا رہے ہیں ان ویڈیوز کو یوز کر رہے ہیں میرے اکاؤنٹ کے ذریعے سن رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ ایسا خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے حسن عابض نے جو اپنے اکاؤنٹ پر سٹوری ایڈ کی ہے تو حسن عابض نے ایک ہیکر کو ڈھونڈا اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیوز اور میرے میوزک کو بھی لوگ ایسے ہی یوز کر رہے ہوں تو مجھے بھی ایک میں ایک دن عذاب جھیلنا پڑے گا تو مجھے بھی اس طرح کا دردناک عذاب مل سکتا ہے تو اسی وجہ سے اس خوف سے حسن عابض نے اپنی تمام ٹک ٹک ویڈیوز کو پرائیویٹ اور کچھ کو ڈلیٹ کر دیا اور اس کے بعد انسٹاگرام اکاؤنٹ سے جتنی بھی میوزک والی ویڈیوز تھی ساری ڈلیٹ کر دیں ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جتنی بھی میوزک والی تھی وہ ڈلیٹ کر دی گئی ہیں اور فیلحال انہوں نے سوشل میڈیا سے ٹوٹلی بریک لے لیا ہے اور ٹوٹلی سوشل میڈیا سے آؤٹ ہو چکے ہیں ہمیں بھی اپنی آخرت کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسی میوزک ویڈیوز پر زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے آپ لوگ حسن عابض کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی قیمتی رائے کا اصحار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں آئی ہوپس ہو کہ آپ کو حسن عابض کے بارے میں انفو مل گئی ہوگی اور ان کی سٹوری کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل ڈیجیٹل سلیبرٹیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تینکیو